آگاہ کریں چیئرمن جوئنڈ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کے عزاز میں الودائی تقریب جنرل ندیم رضا کل چیئرمن جوئنڈ چیف آف سٹاف کمیٹی کے عہدے سے ریٹائر ہوں گے تو اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں چیرمن جوئن چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کے عزاز میں الودائی تقریب ہے جنرل ندیم رضا کل چیرمن جوئن چیف آف سٹاف کمیٹی کے عہدے سے ریٹائر ہوگے اس الودائی تقریب میں دیگر آلہ فوجی حکام بھی شریک ہیں اس کے علاوہ جنرل ندیم رضا نے اس تقریب سے خطاب بھی کیا چیرمن جوئن چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کے عزاز میں الودائی تقریب جنرل ندیم رضا کل چیئرمنٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے عہدے سے ریٹائر ہوگے اسی الودائی تقریب کا حوال جانیں گے محمد عمران سے جمران آگاہ کیجے گا آج بلکل جنرل ندیم رضا جو ہے وہ اکتالیس سال کی شاندار فوجی خدمات کے بعد چھبیس نومبر کی رات کو جو ہے وہ ریٹائر ہو جائیں گے جنرل ندیم رضا کے اعزاز میں جو ہے وہ آج جنٹ چیف آف سٹاف ایڈکوارٹرز میں اس خصوصی تقریب کا نکال کیا گیا اور تقریب میں سابق چیئرمنٹ اور سینئر افسران نے شرکت کی فرائز کی انجام دہی کی توفیق عطا کرنے پر اللہ تعالی کا شکر گزار ہوں یہ کہنا تھا جنرل ندیم رضا کا جب انہوں نے الودائی تقریب سے خطاب کی انہوں نے کہا کہ اپنی صلاحیتوں کے مطابق اپنے فرائز امانداری انصاف اور وقار کے ساتھ ادا کیے جنرل ندیم رضا نے مادر وطن کے دفاع میں مسلح فواج کی قربانیوں کو سرحا انہوں نے کہا کہ ملک کا دفاع ناقابل تسخیر ہے اور ہمارے بہادر سفائی اسے مزید مضبوط بنانے میں دریپ نہیں کریں گے تینوں فاج کے چاکو چوپن دستے نے چیمین جانس شیفت اور سٹاف کمیٹی کو گارڈ آف آنر پیش کیا قبل ندیم جنرل ندیم رضا نے گارڈ آف آنر بارچ پاس کا بھی جائزہ لیا ٹھیک ہے بہت شکریہ محمد عمران ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے